نمسکر دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آل فرنس میں کچھ ایسے پودھیوں کے بارے میں بات کروں گی جس میں آپ دو یا تین دن میں روٹنگ پا سکتے ہیں اور بہت ہی زیادہ ایچی جو گروہ پلانٹ ہے بہت ہی مطلب چلکہ اس میں گروت ہونے لگتی ہے مطلب کیسے ابھی آپ کٹنگ لگائیں گے تو دو دن دن میں اس میں یہ روٹ اور روٹنگ بننا شروع ہو جاتی ہے وہ کون کون سے فرنس ایسے پلانٹ سے اس ویڈیو میں آج بتانے والی ہوں تو ویڈیو فرنس لاس تک بنے رہے گا ویڈیو کا اچھی لگے تو لائک شیئرین چینل پر نیو ہے تو سبسکرائب پر کے شروع چاہیے گا ساتھ میں پر لائکیں بھی پرس کر دینا تاکہ جب میں اسی ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں تو اس کے نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو منسکے جسے کہ فرنس ابھی پتا ہے جیتے بھی ہم بلانٹ سے کٹنگ سے لگا رہے ہیں سارے فلاورنگ والے بلانٹ ہیں تو یہاں پر میرے پاس کچھ ایسے پود پودے ہیں جو کی سیٹ سے خود بخود گروہ ہوئے ہیں بہت جلدی مطلب اس میں جرمینیشن شروع ہو جاتی ہے تو میرا یہ پلانٹ آپ جو دیکھ رہے ہو یہ ہے گلاڈیا کا تو میں نے جو سیٹ اسی گمبلے میں ڈال دی ہے تلسے کا میرا پودا ہے اسی میں مطلب پودے گلاڈیا کا ہوئا تھا تو اسی میں بیج میں ڈال دیتی تھی تو ابھی ہوا ہے تو یہاں پہ دو پودے پروپر ریڈی ہیں آپ میں نے سوائل بنائی ہے آپ پہ ویڈرین سوائل ہے ایک حصہ سینڈ سوائل ہے ایک حصہ گار� اگر آپ کے پاس لیپ کمپوشٹ ہے یا پھر کچھن کمپوشٹ ہے کچھ بھی کمپوشٹ ہے ڈال دیتے ہیں تو آپ کا جو پودا ہے بینٹر پلانٹ کے لیے بہت اچھی سے چلے گا بینٹر پلانٹ کی کوئی بھی فلاوری پلانٹ ہو وہ اچھے سے گروہ کرے گا خاص کر کے جو پرمنٹ پلانٹ ہوتے ہیں فلاوری پلانٹ ہوتے ہیں ان کے لیے پیشٹ ماجاتا ہے کمپوشٹ تو اس طریقے سے لگا دینا ہے آسانی سے فرنس جب بھی آپ کوئی بھی سیپلنگ لگاتے ہو تو آپ اس کو زیادہ دبائیں نہیں کیونکہ جو بھی سیٹ سے تیار ہوئے پودے ہوتے بہت ناجک ہوتے ہیں ان کے روٹس بھی بہت زیادہ ناجک ہوتی ہے تو ہو سکے تو آپ ہلکے ہاتھوں سے دبا دیں یا پھر چگہ پناہ کے تھوڑا سا ہول اس میں اس کے چڑے دبا دیں اس کے بعد ہلکی سے مٹی دبا دیں پھر جو پودا ہوگا ہرام سے لگ جائے گا تو یہ ہمارا گلاریا کا پلانٹ ہے گلاریا کی پہنس بات کروں تو میرے پاس دو کلر ہے ویلو اور ریڈ اور یہاں پہ دیکھئے اس میں پہ میں نے گوم فرینا کے بھی سیٹ ڈائلنگ بہت ہوتی ہے میرا گوم فرینا ہے اس کے بھی مجھے آس سیپلنگز لگانی ہے لگانے پہ تیار ہیں تو سیم سوائل ویسے ہی چاہیے دیکھیں کلر کا تو پتہ نہیں کیونکہ میرے پاس پینک وائٹ اور ریڈ کلر کے تھے تو یہاں پہ میں نے سوائل دیکھئے بلکل کوئی سوائل ہے ایک حصہ سینڈ ایک حصہ گارڈن سوائل اور کمپوسٹ ہو پروپر سارے مٹی اسی طریقے سے میں بناتی ہوں تو اس کو میں اسی طریقے ل لگا دوں گے کیونکہ یہ بہت ہی ناجپ ہوتے ہیں سیپلنگز ناجپ ہوتے ہی ہیں لیکن بہت ہی ہارڈی ہوتے ہیں پورے سال آپ کو اچھے سا فلاورنگ دیتے ہیں بینڈر اور سمر کوئی بھی سیجن ہو اچھے سی چلتے رہتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ان فرینا کو بھی اس طریقے سے لگا دیا ہے اور میں نے فرنس ایک میری گوڑ ہے چاپری میری گوڑ یہ میں نے چھوٹی سی کٹنگ مطلب مدر پلانٹ تھا مر رہا تھا تو اس میں کٹنگ میرے لگا دی تھی تو بھی دیک ہے اس میں روٹس اس طریقے سے بن گئے تھے تو میں نے سوچا چلی اس کو بھی ریپورٹ کر دیتے کیونکہ میں نے بڑے گملے میں اس کی کٹنگ لگائی تھی تو ابھی تیار ہو گئی ہے تو میں سوچ رہی تھی کہ اس طریقے سی لاز میں لگا دوں گے تو میرا جو کٹنگ ہے اچھے سے لگ جائے گا اور آنے والے ونٹر میں اچھے سے فلاورنگ دیتا ہے میری گولڈ بھی فرنس میں بہت جلدی روٹس بن جاتے ہیں چار پان دن میں تو تیاری ہو جاتے ہیں اتنی جلدی اس میں گروت ہوتی ہے اگ کی گروت ہو جاتی ہے نیسٹ ہمارا پلانٹ ہے کوئی فرنس دائنثیس دائنثیس کٹنگ اور سیٹ سے بھی گروب ہوتے ہیں اور اس میں ہمیسہ پلاورنگ ہوتی رہتی ہے باروں مہینے تو یہ مطلب جو اس پینڈوے فلاور اس ٹیمس ہوتی ہیں ان کو ہٹا دیں تاکہ اچھے سے پلاورنگ ہو سکے یہاں سے میں کٹنگ لینے والے ہیں دو یا تین کٹنگ لوگی چوکی میں لگانے والے ہیں اور اس طریقے سے نیچے سے لیں گے تو اس میں ایریل روٹس نکلے ہوئے ہوتے ہیں اسے بھی یہ آسانی سے لگ جاتی ہے بہت جلدی گروب ہونے والے یہ دائنثیس ہوتے ہیں تب ہی جو سیزن ہے اس میں آپ ان کی کٹنگ لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں لے رہی ہوں اور آنے والے ٹائم میں بہت اچھی سے پلاورنگ دینے والے ہیں ونٹر میں تو آپ بھی بلکل دیری نہ کریں ان کی کٹنگ آسانی سے لگ جاتی ہے تو لگا سکتے ہو دائنثیس کے کئی بھی کلر آتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو وائٹ اور ریڈ سیڈن میں پنک سیڈن میں بہت ہی پیارے لگتے ہیں تو تو پر اوپر یہاں پہ میں نے کٹنگ لے لی ہے ایکسٹرہ جو لیپس ہیں جہاں پہ روٹ پوائنٹس ہوتے ہیں ہاں پہ ہمیں ایکسٹرہ لیپس ہٹا لینی ہے اس کے بعد میں ہمیں کٹنگ لگانی ہے تو یہاں پہ میں نے تین کٹنگ لی ہے جہاں پہ جو فلاورلے سٹیم سن کو ہٹا دینا ہے تک ان کی گروت اچھے سے ہو سکے تو اس طریقے سے دیکھیں میں نے کٹنگ لے لی ہے ابھی آپ لگا سکتے ہو فرنس وہ جو اکتوبر کا منت ہے بہت ہی اچھا منت بانا جات ہے کٹنگ کے لیے ہاں پہ میں نے کولڈرنگ کی بوٹلز جی تھی اور یہاں پہ میں نے اس طریقے سے ہول بنایا ہوا ہے وہ زیادہ ہی ہو گیا ہے اور کٹنگ کے لیے سارے بوٹلز اچھے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں اگر اچھے سے کٹنگ لگ جاتی ہے تو فرنس ریپورٹ کرنے میں بھی اچھا رہتا ہے اس ساتھ میں کیا ہوتا ہے نا فرنس کی ہمیں اگر اس طریقے چھوٹے پلانٹر میں ہی رکھنے رہتے ہیں تو صحیح رہتا ہے تو اس طریقے سے مٹی میں نے بلکل مٹی لیگ ہوئی ہے جو کہ میرے بھی بتایا ہے ایک ایسا سا ایک ایسا سا کمپوشٹ ایک ایسا مارا گارن سوائل اسی طریقے سے لے لینا ہے پھر اوپر اوپر تک نہیں بھرنا ہے تھوڑا سی جگہ رکھنا ہے تاکہ جب وارٹنگ کریں تو اوپر پانی ہے مٹی باہر نہ آئے یہاں پہ کٹنگ ہمیں لگا دینا ہے آپ چاہیں تو فرنس یہاں پہ روٹنگ ہورمنز کا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر اولوی راجل چھواتا ہے نا انہیں بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ایجی ٹو گروپ لانٹ ہوتا ہے اور اس میں دیکھے کہ چار پان دن میں روٹس بننا شروع ہو جائیں گے دیکھیں اس طریقے سے اس میں اولیڈی روٹس ہیں تو ہم اگر اس طریقے سے کٹنگ ہے بھی لگائیں گے دینٹس کے تو آنے والے ونٹر میں بہت اچھے سے ان کے ہمیں فلاورنگ مل سکتے ہیں نیچ ہمارا پلانٹ ہے ہمارا گلدہ ودی یعنی ہماری قرآن سیمتھما اگر آپ لوگ ابھی کٹنگ ان کی نہیں لگائے ہیں تو بلکل بھیجی چک بھیجا کبھی لگا سکتے اکتوبر میں کیونکہ بھی ان میں فلاور آنے میں ٹائم ہے فرنس تو بلکل بھی دیری نہ کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے کی کٹنگ لگ جاتے ہیں آپ دیکھ سکتو میری زیادہ بڑی کٹنگ نہیں ہے تین یا چار انس کی ہے تو اتنی چھوٹی بھی کٹنگ لگ جاتی ہے بہت ایجی جو گروپ پلانٹ ہے اور فرنس اس میں چار پاند دن میں روٹ بننے لگتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں میں نے چھوٹے سے پاورٹ میں جو ہمارا کولٹنگ بوٹل تھی نا وہی والی ہے میں نے کٹ کر کے یہاں پہ لگائی ہوئے کیونکہ بھی ڈسپوزل میں تھوڑ سے کمی ہوئی میری بوٹل پڑے ہوئے تھے میں نے کٹ کر کے اس طریقے سے لگا دیا ہوا ہے اور فرنس یہاں میرا آشوائن کا پلانٹ ہے اس میں بہت جلدی سے روٹس نکلتے ہیں دیکھ سکتے ہو آپ میرے یہ ڈسپوزل میں جو سوری بیشٹس ہمارے ہاں پہ آتے ہیں نا وہ اس میں ڈپے میں لگائی ہوئے ہوں کیونکہ ہم جو کٹنگ تیار کرتے ہیں تو کس میں بھی لگا دیتے ہیں آسانی سے لگ جاتا چھوٹے پوٹس رہتے ہیں تو فرنس کیا ہوتا ہے اس میں بہتے بھی جلدی سے تیار ہو جاتے ہیں دیکھیں بہت جلدی چار پان دن میں اس میں بھی روٹس بننے لگتے ہیں تو آپ آجوائن کے پلانٹ کو بھی لگا سکتے ہیں بہت ہی اچھا پلانٹ ہوتا ہے ان کی سی پتیاں ٹچ کریں گے اس کے آس پاس کھڑے ہو جائیں گے تو بہت ہی اچھی سے سمیل آتی ہے دیکھ سکتی میرا دیشتے چاہیے جو اویل کے ناتی میں میں نے لگایا ہوا ہے اور یہ دیکھیں بھی میں نے بھول ٹرینز کی بوٹل میں کچھ کیٹ وغیرہ بنا کے رکھی ہوئی تھی یہ میرا وانڈرینگ جیو ہے اور وانڈرینگ جیو فرنس بہت ہی مطلب اس میں دیکھیں اس طریقے سے ایریل روٹس نکلے ہوئے ہیں اگر ایسے ہی جمین میں پھیک دیں گے تو آسانی سے یہ لگ جاتی ہے ایجی ٹو گرو پلانٹ ہے فرنس تو آپ انہیں بھی جرور لگائیے گا تو یہ سارے ہمارے کچھ ایسا نیچے گیر سے آئے گی تو یہ جگہ اپنا بنا لیتے ہیں گراؤنگ گارڈن میں یا پھر آپ ٹیلس گارڈنگ کرتے ہیں تو سو پھرنڈ یہ تھی آس کی ماری ووڈیو اگر آپ لوگو اچھے لگئے تو فیڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نیو ہوئے تو سبسکرائب ضرور کریں